بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکی ہوں آج 23 جولائی 24 کا دن ہے اور صبح کے 8 بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے حال سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں حالیہ جو بارشی سپل ہے یہ وائیڈ رینج ہے آپ اسے سمجھ لیں کیونکہ دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں ہے جمہور کشمیر میں بھی غیر ممولی بارش کا امکان ہے مچل پردیش میں بھی اور ساتھ پاکستانی دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی دریائے سندھ اور دریائے کابل کے کیچمنٹ ایریاز میں بہت زیادہ بارش کا امکان ہے غیر ممولی مصلہ دار بارش اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم پنجاب نے یا ان ڈی ایم نے خبردار کیا تھا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہ جو اپر پنجاب ہے اس کے مختلف علاقوں میں ازاد جمہور کشمیر کے علاقوں میں بارش ہے سیال کورٹ گجنہ والا یا ناروال ان علاقوں میں اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو نالا پلکو نالا ڈیک ایک ان میں غیر ممولی صورتحال بن سکتی ہے تو فیان نہیں آ سکتی ہے اور اسی کی وجہ سے دریاؤں کا جو لے والے وہ بھی اوپر جا سکتا ہے اور جو حالیہ سپیل ہے یہ پچیس جولائی تک رہے گا آج تیس جولائی ہے اور آج جنوبی مجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا آگے چل کر میں بتاتا ہوں اور دوسرا جو اہم بات ہے سندھ کے میں بھی غیر ممولی توفانی بارش کا امکان ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ڈی جی خان کے ندی نالوں میں بھی تکیان نہیں آ سکتی ہے اب موسم کے والے سے یہ خبر آپ سب سے گزارش بلکہ اس میں سابق میرے سے یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سباب ہیں اس کو سبسکرائب کریں جو کر چکے ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں نیو سبسکرائبر کو ویلکم کہتا ہوں بس پچاس ہزار میں ستر اسی سبسکرائبر رہ گئے یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور آج ہی آپ مکمل کر رہیں گے اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اب آج جو ہے وہ سندھ کے تھرپار کر بدین اچھا رات گئے بھی عمر کوٹ یہ مختلف علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی آج بھی تھرپار کر بدین مرپر خاص ٹھٹا عمر کوٹ سانگر نواب شاہ ادراباد مٹیاری دادو نوشی رفروز جامشور اور کراچی میں بارش کا امکان ہے اور کراچی میں شدید حوث ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ جیس طرح سے سندھ کے دیگر علاقوں میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں ٹیمپریچر اوبر جاتا ہے حوث اور یہ حوث کا جو سلسلہ یہ ملک بھر میں ہے اچھا تو سندھ میں جو ہے وہ پچاس سے لے کا سو ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے اچھا مری گلیات اسلامباد مانسیرہ کوشتان مالکاندیر سوات شانگلہ بنیر اور اگزائی خیبر محمد نشیر افروز سوابی وغیرہ ان علاقوں میں آگے ہم اپر پنجاب کی بات کریں کہ غیر معمولی بارش ہے موسلہ دھار بارش ہے پنجاب کی بات کرتے ہیں تو مری گلیات اٹک چکوال جیلم سیال کورڈ ناروال منڈی بہاودین گجرات گجرانوالہ لاہور کشکوبور اوکاڑا مقصور سرگودہ بکر نور پر بہاول پر بہاول نگر کوٹدو رحیمیار خان ڈیجی خان ان علاقوں میں جو ہے آج دن بھر بھی بارش کا امکان جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ موسم عبرالود رہے گا اور ساتھ خوشاب سائیوال پاک پتن ٹوبا ٹیک سنگ ویارڈی خانے وال ان علاقوں میں آج بھی اور کل بھی رہے گا اب انہوں نے بتا دیا اللہ بہتر جانتا ہے کب اور کتنے بجے بادل آئیں گے کتنے آئیں گے بارش برسائیں گے یا نہیں برسائیں گے اچھا بلوستان کے علاقوں میں آج جو ہے کوئٹہ زیارت لسبیلہ واران خوزدار اور موسا خیل میں بارش کا امکان ہے اپر کے پکے زیری کے پکے میں بارش کا امکان ہے اب وہ دریاؤں کا رات کو میں نے ریٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی کسی دریاؤں میں کوئی سلاب کسی صورتحال نہیں البتہ سندھ میں نا ڈھائی لاکھ تربیلہ ٹیم سے بار بار چھوڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لیول خاصا کام ہو گیا کیونکہ آگے چل کر بہت زیادہ بارش کا امکان ہے اور اٹھائیس جولائی سے یک کم اگستہ تک ایک اور طاقتور سپیل ہے جو وائیڈ رینج ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ بارش کہا جا رہا ہے اور اس میں تغیانی کا خط شاید دریاؤں میں اٹھانویں فیٹ تک تربیل اپنا منگلہ ڈیم پہنچ رہا ہے گنڈا سنگوالو پر ایک ہزار چودہ سلیمان کے پر تین ہزار دو اسلام پر آٹھ سو چھپیس کیوسک دریاؤں میں جسر پر بارہ ہزار پانچ سو اکتر شادرہ پر بیس ہزار اکسٹھ بلوکی پر نو ہزار دو سو پینسٹھ کیوسک جبکہ صدرہی براج پر اخراج نہیں ہو رہا دریاؤں چناب میں مرالہ پر تریسٹھ ہزار چھسٹھ سو تیس خانکی پر آٹھ سو چھپن کادراباد پر تیس ہزار تین سو چودہ تریمو براج پر چودہ ہزار اٹھتر پانچ ناز پر اخراج نہیں ہو رہا دریاؤں جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ پندرہ ہزار کیوسک رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا دریاؤں سکردو پر ایک لاکھ نو ہزار پی بریج پر ایک لاکھ پیسٹھ ہزار بھی شام پر ایک لاکھ ستتر ہزار تربیلہ ڈیم سے دو لاکھ ایک ہزار چھوڑا جا رہا ہے اور صبح دو لاکھ باون ہزار کیوسک تھا یعنی رات گئے زیادہ اخراج کیا گیا جاتا ہے اب پھر اسے کم کر دیا گیا ہے کابل دریاؤں میں انچاس ہزار تین سو کیوسک کالا باگ پر دو لاکھ نو ہزار نو سٹھ ہون چشمہ پر دو لاکھ چونتی سار اٹھ سو چانچاس تونسہ پر ایک لاکھ پچانوی زار چار سو کیوسک گڈو پر ایک لاکھ انتالیس ہزار دوستو تریسٹھ اب چشمہ پر بھی کم ہو رہا ہے سوری ہاں چشمہ پر تقریباً برقرار ہے تونسہ پر دو لاکھ ایک سے کم ہو کر ایک لاکھ پچانوی زار پی آ چکا ہے اور گڈو جو ہے وہ بھی کم ہو کر ایک لاکھ انتالیس ہزار پی آئی اس سے پہلے ایک لاکھ تینٹالیس ہزار پر تھا سکھر پر تھوڑا اضاف ہو گیا ستتر ہزار دوستو کیوسک کوٹری پر تیس ہزار سولہ کیوسک ناظرین بارہ ایک دو بجے جب میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اس میں بڑی ڈیٹیل سے اپ ڈیٹ کروں گا بہت ساری چیزیں جو کہیں سے مل گئے تو وہ آپ سے شیئر کروں گا اللہ حافظ